ہیلو ون مشکر دوستو ویلکم بیک ٹو یور اون چینل ڈیجیٹرل ٹریڈر راتول یہاں پہ ہم دیکھنے والے کیسے ہم ہزار روپے سے بھی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں بہت سے لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم سٹارٹ کریں گے لیکن آپ کو سٹارٹ کرنا ہے اور ہزار روپے سے بھی ٹریڈنگ ہوتی ہے جو لوگ کہریں ٹریڈنگ نہیں ہوتی یار میں ابھی آپ کو کر کے دکھوں گا ٹریڈنگ ہوتی ہے بلکل دکت والی بات نہیں ہے کچھ یہاں پہ آپ کو چیزیں ہیں جو دھیانک نہیں ہیں پہلی چیز کیا ہے آپ کو ٹریڈنگ کا بیسک نالیج ہونا چاہیے اگر آپ کو ٹریڈنگ کا بیسک نالیج نہیں ہے تو میرے یور ایڈیو چینل پہ کافی زیادہ ٹریڈنگ ویڈیوز ہیں جا کے آپ انہیں چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یا تو آپ میرے پروگرام میں جور سکتے ہیں بہت ہی کم فیس ہے ہاں پہ ہم آپ کو پورا ٹیکنیکل سکھانے والا ہوں بیسک سے لے کے ٹریڈنگ بھی ہوگی سونگ ٹریڈنگ بھی ہوگی آپشن ٹریڈنگ سب چیزیں میں آپ کو ہاں پہ سکھانے والا ہوں اس کے بعد سیکنڈ جو پوائنٹ آدھا ہے ایمپورٹینٹ جو آپ کو یہاں پہ یاد رکھنا ہے وہ یاد رکھنا ہے ٹرینڈ is your friend جس ٹائپ سے جدھر بھی ٹرینڈ چلے ہیں مارکٹ کا اسی ٹائپ تیسری چیز کیا ہے یہاں پہ تیسری چیز جو ایمپورٹینٹ اور سب سے زیادہ ہے یہاں پہ آپ لانے والا ہوئے اپنا ہزار روپے تو یہاں پہ آپ کو ہمیشہ سٹاپ لوس کے ساتھ کام کرنا ہے کیونکہ آپ ابھی ہزار روپے لارہے ہو کل کو دس ہزار لاؤگے کل کو ایک لاک بھی لاؤگے کل پھر دس لاک بھی لاؤگے تو سٹاپ لوس آپ سور سے رکھو گے تو آپ کی عادت بن جائے گی ایک habit بن جائے گی اور آپ ہمیشہ سٹاپ لوس کے ساتھ ہی مارکٹ میں کام کرو گے تو آپ کے لئے ہی بیٹر رہے گا کیونکہ مارکٹ میں کوئی ایسا سینیریو نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو ہمیشہ پروفٹ ہی ہوگا ہمیشہ لاؤس ہی ہوگا تو دونوں چیز کے لئے آپ کو پرپیر رہنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اب مان لیچہ آپ ہزار روپے لارہے ہیں انٹریڈیٹ ریٹ کے لئے اگر آپ کے پاس زرودھا کا بروکر نہیں ہے تو یہ سب سے زیادہ ایمپورٹینٹ ہو جاتا ہے زرودھا میں اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ یہ بروکر دیکھ رہے ہو زرودھا کا ہی ہے بہت ہی بیسٹ ہے ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے زرودھا کا جا کے آپ مہاں سے پہلے اکاؤنٹ اوپن کر لیجئے کیونکہ اس کے بینے آپ ٹریٹ نہیں کر پاؤ گے اگر آپ کے پاس کوئی اور سا بروکر ہے میں تب بھی ریکومنڈ کروں گا زرودھا میں اکاؤنٹ کھولیں اس کے دو بینیفٹ ہیں پہلا سب سے بیسٹ انٹرفیس ہے اور بیسٹ بروکر ہے اپنے ایریا میں اور یہاں پہ بیسٹ آپ کو اپورچنٹی ملتی ہے سیکنڈ اپورچنٹی کیا ہے میری طرف سے جو آپ کو گروپ میں میں ایڈ کروں گا جب آپ کورس لوگتے ہو یا مجھ سے ایڈواز لیتے ہو کی کونسے سٹوک بائی کرنا ہے سیل کرنا ہے تو اس میں میں آپ کو 50% آف کروں گا جی ہاں 50% آف میں دینے والا ہوں جو بھی میمبرس ڈسکرپشن باکس میں جو لنک ہے میرے لنک سے جوائن کرتے ہیں اس سے ہوگا کچھ نہیں یہ ہوگا تھوڑا بہت مجھے بھی وہاں پہ آپ لوگوں کا وہ مل جائے کہ آپ میرے میمبرس ہو تو یہ دو چیز آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں اکاؤنٹ کھولنا جب تک اکاؤنٹ نہیں ہوگا سیمپل سی بات ہے اب بات آتی ہے آپ ہزار روپے لائے ہو تو اسے بہت زیادہ سیفلی ہے آپ کو آپ میں پلئے کرنا ہے یہاں پہ میں صرف آپ کو دکھانے والا ہوں کیسے کیا کیا چیزیں کام کرتی ہیں کیسے آپ کو دیکھنے ہوتی ہزار روپے میں اور جیسے آپ ہزار روپے لائے ہو تو انٹرڈے میں ساڑھے نو سو ساڑھے تین بجے تک آپ اسے پانچ ہزار روپے تک سے ٹریٹ کر سکتے ہو کیونکہ بروکر آپ کا فائف ایکس لیوریج دیتا ہے اگر آپ مان لیجے دس ہیار روپے لاتے تو آپ ٹین فائیو جائے ففٹی تو یعنی آپ پچاس ہیار روپے سے کام کر سکتے تھے مارکٹ میں انٹرڈے پر ٹھیک ہے وہ چیز میں ہم سمجھنے والے ہیں اب جیسے اگزامپل ہے بات کرتے ہیں ٹریڈنگ کی آپ دیکھو پس پہلے بیلنس کتنا ہے میرے پاس یہاں پہ چودہ سو روپے آپ کو دکھائی دے رہا ہے میں ہزار روپے سے ہی ٹریڈنگ کر کے دکھاؤں گا آپ کو کہ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اور کیا سینیریو آپ کو دھیان میں رکھنے پڑتے ہیں آپ کو کم بھی پروفٹ ہوتا ہے کبھی زیادہ بھی پروفٹ ہوتا ہے تو اس سے آپ سم کیپٹل بڑھا لیں گے کوئی دکت نہیں ہے اگر آپ کے باس ایک ہزار ہے تو اگر آپ ایک ہزار مارکٹ میں لارا رہے ہو تو پانچ ہار بھی لاسکتے ہو کوئی دکت نہیں پانچ ہار سی اس لی پیسہ بنے گا ٹھیک ہے اب سبائی پہ ہم ٹریڈ لینے سارے ہیں پہلے سب سے پہلے چارٹ دیکھنا آپ کو آنا چاہیے پہلے آپ کو دیکھنا ہے بڑے ٹائم فریم پہ کیا سینیریو چل رہا ہے تو آپ دیکھو گے بڑے ٹائم یہاں پہ میں چیز بند کر دوں گا تو آپ کو بڑے ٹائم فریم پہ سب سے پہلے سمجھنا ہے ٹرینڈ کیا چل رہا ہے تو آپ دیکھو گے مارکٹ یہاں سے نیچے گیا اس کے بعد مارکٹ نے یہاں پہ ریسینٹلی آپ کو دیکھنا ہے ایک بڑے ٹائم فریم پہ کیا دیکھنا کو ملا کہ سٹاک ایک اپ ٹرینڈ میں یہاں پہ آپ دیکھو گے یہ بڑے ٹرینڈ تھا تو یہ کیا ہے ہمارا اپ ٹرینڈ سٹاک نے ہمیں اپ ٹرینڈ دیا چلو جو میں نے چیز بتائی تھی پھر ساتھ میں آپ کو یہاں پہ سپورٹ انڈیسٹینس مارک کر دینا ہے آوالے ٹرینڈ پا کے تو ہم یہاں پہ ٹرینڈ لیں گے تو ہم یہاں پہ سپورٹ انڈیسٹینس مارک کر دیں گے جن لوگوں کو نہیں پتا سپورٹ انڈیسٹینس کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ نیچے سے اگر آپ دیکھ رہے ہو سپورٹ ملے تو یہ سپورٹ مارک کر دیا اوپر سے یہ ریسٹینس مارک کر دیا تو یہ دو چیز ہمیں دیکھنے کو ملے ہی ہیں اب چھوڑے ٹرینڈ پائیں گے پندہ منٹ کے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ ابھی ابھی فیل ہوا ہے آپ اس نے بریک آؤٹ کر رہا تھا لیکن فیل ہو چکے تو کیا یہ ڈبل ٹاپ بننا ہے پیٹن ہوتا ہے کچھ یہ جو آپ کو دھیانک نہ ہوتا ہے ڈبل ٹاپ پیٹن ہو گیا ہے فلیگ این پول ہو گیا ہے ان سب پیٹن کی میں نے ایک ای بک ڈالے کے ڈسکرپشن باکس میں اس ای بک کو بھی آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں جس میں سارے پیٹن بنے بنائے آپ کو مل جائیں گے تو آپ کو بار بار یاد کرنے کی دکت نہیں ہوگی سب چیز میں آپ لوگوں کے لئے سمپل کر رہے ہیں صرف آپ کو سٹیپ لینا ہے اور جو میں چیز کر رہا ہوں اس چیز کو آپ کو فولو کرنا ہے باقی آپ کو کچھ نہیں کرنا اب آپ دیکھو کہ مارکٹ اوپر سایا ایک یہاں پہ ریٹیسٹ لیا ڈبل ٹاپ بنایا تو مارکٹ چھوڑے ٹائم بڑے ٹائم فریم پہ یہاں پہ کیا ہے ایک بریش میں ہے لیکن ابھی جیسے مجھے یہاں پہ دیکھنا ہوں مل رہا ہے مارکٹ مجھے لگ رہا ہے یہاں سے نیچے جائے گا کیونکہ یہاں پہ آپ رکھو گا ریجسٹینس ہے اور یہاں پہ اس نے فیل کر رہا ہے تو یہ اس پیٹن کو ہم بولتا ہے ایم پیٹن ٹھیک ہے تو ایم پیٹن میں ہمیشہ ہم سیلنگ سائٹ پوزیشن بناتے ہیں تو آپ دیکھو گے اب یہاں پہ ہم پانچ منٹ کے ٹائم فریم پائیں گے آپ دیکھو گے لیکن مارکٹ دھیرے دھیر کر کے یہاں پہ اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہے اس ٹائپ سے تو ابھی ہم یہاں پہ کنفرمیشن لیں گے تھوڑا دیر مارکٹ کو وچ کر کے کی فائنلی مارکٹ کرنا کیا چاہ رہا اور کس ٹائپ سے ہمیں کدھر پوزیشن لینی چاہیے جب آپ پوزیشن بناو گے تو آپ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ سٹاپ لاؤز بھی لگانا ہے بائی بھی کرنا ہے سیل بھی کرنا ہے تو سب سے پہلے چیز آپ کو کنفرمیشن کرنا ہے کیا آپ کا ویو کیا ہے تو ابھی ہم یہاں پہ چیک آؤٹ کر رہے ہیں ویو جیسے بننا ہے تو چلو میں نے ویو بنا لی ہے میں ویو یہاں پہ لے لیتا ہوں چلو میرا ویو ہے سیلنگ سیڈ کیونکہ ہم سیکھی رہے ہیں ابھی اور سکھائی رہوں میں آپ کو ٹھیک ہے سیلنگ سیڈ میں نے ویو بنایا تو لو یہ سیلنگ کا ویو سیل پہ میں نے کلک کرا اور انٹرڈے پائیں گے آپ اور اگر میں پانچ کونٹی ڈالتا ہوں تو آپ دیکھو گے پانچ سو اٹھاسی روپے دس کونٹیٹی یعنی میں سیل کر سکتا ہوں نو کونٹیٹی لے لیتے ہیں نو کونٹیٹی میں سیل کر سکتا ہوں سب سے ہائیہ سٹیٹ پہ چلو ٹھیک ہے سوائپ ٹو سیل کر دیں گے انٹرڈے ٹیٹنگ ہو رہی ہے اٹھ یہ آپ دیکھو گے میں نے آرڈر پلیس کر دیا ہے اب مارگن یہاں سے اوپر بھی جا رہا ہے نیچے بھی جا رہا ہے ٹھیک ہے اب بات آتی ہے دیکھتے ہمارا آرڈر ایکزیکیوٹ ہو چکا ہے نہیں ہو چکا ہے جی ہاں آپ دیکھو گے میں نے یہاں پہ آرڈر ایکزیکیوٹ کر دیا ہمارا آرڈر ایکزیکیوٹ ہو چکا ہے اب بات آتی ہے آپ کا جو آرڈر تو ایکزیکیوٹ ہو چکا ہے کہ اب آپ کو پروفٹ کتنا بڑا لینا ہے اگر آپ یہاں پہ آکے دیکھو گے تو میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا یہ پانچ ہزار دو سو کا اوورال ٹریٹ بنائے کیونکہ ہمارے پاس ہزار روپے تھا ہزار انٹو فائف پانچ ہزار تو فائف ایکس کا یہ لیوریج ہمیں مل چکا ہے انٹر اٹھے کے لیے اب اس ٹریٹ میں ہم پروفٹ بڑا بھی بنا سکتے ہیں وہ پروفٹ ہمیں کب بنے گا جب ہم اپنے ٹارگیٹ یہاں پہ پورا لے لیں گے جیسے کہ میں آپ کو ٹارگیٹ جکھاتا ہوں اگر یہ سٹاک جب مارکٹ اسے یہاں سے بریک کرے گا اور دھرے دھرے کر کے نیچے آئے گا تو یہاں پہ ہمیں قریباً تیس چاریس روپے کا پروفٹ بننا شروع ہو جائے گا اب اس میں ہم بات کرتے ہیں سٹاپ لاؤس کہاں رکھنا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ سیکھ رہے ہیں اور سٹاپ لاؤس کیسے رکھنا ہے آپ کو ہزار روپس ہم نے شیٹر کا آپ کو دکھا دیئے اس کینڈل کے اوپر ہم سٹاپ لاؤس رکھ سکتے ہیں ایک منٹ کینڈل کا یہ پرائز دیکھیں گا ہم کتنا پرائز آ رہے ہیں فائف ایٹ نائن پوائنٹ فیفٹین اس پوائنٹ کو ہم یہاں پہ مارکٹ دیں گے ٹھیک ہے فائف ایٹ نائن پوائنٹ فیفٹین آپ کے سامنے میں سب لائف کر رہا ہوں تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو اسکرائب کر دینا اسی ٹائپ کی لیننگ ویڈیوز اگر آپ کو ان ڈیتھ چاہیے وہ سب چیز میں بتاؤں گا میں نے آپ کو سینیریو بتایا کیونکہ میں نے یہاں پہ ٹریڈ لی کیونکہ یہاں پہ ڈبل ٹاپ بننا تھا دیکھو چار روپا پروفٹ بننا شروع ہو گیا یہ پروفٹ بڑا ہوتے جائے گا جسے آپ سے اگر ہم ٹریڈ میں رکھتے ہیں تو اس سے پہلے میں نے آپ کو اگر بتایا آپ کو سیکھنا ہے سٹاپ لائس رکھنا سٹاپ لائس کہاں بتایا میں نے فائف ایٹ نائن اسکینڈل کا پریویس بھی رہ سکتے ہیں تو ہم اسکینڈل کا پریویس رکھ دیں گے کتنا فائف ایٹ نائن پوائنٹ ٹو زیرو ایکزٹ پائیں گے ایسے لکھیں گے ایسے لائم فائف ایٹ نائن پوائنٹ ٹو زیرو تو گائز یہاں پہ میں نے کیا کر دیا ایک اپنا آرڈر میں یہ رہا یہ میں نے ایسے لپوٹ کر دیا ہے کہ مارکٹ اگر یہاں باپس اوپر جاتا ہے تو ہمارا ایسے ل ہٹ ہو جائے گا تو ہم بڑے جو بھی ہمیں بڑا لائس ہوتا ہوگا وہ بڑا لائس نہیں ہوگا اگر مارکٹ میں کوئی ریورسل آگیا تو اس ریورسل سے ہم یہاں پہ بچ جائیں گے اور ہمیں بڑا لائس نہیں ہوگا اپنے سٹاپ لائس کے حساب سے ہمیں کوانٹیٹی کے حساب سے ہی لائس ہوگا تو اب ہم دیکھتے ہیں ہمیں پروفٹ ہوتا ہے ہمیں ویٹ کرتے ہیں تھوڑا جو بھی سینیریو آتے ہیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا تو ویسے آپ کو جو مین پوائنٹ تھا کیسے ہیارا پر بائی کرنے ہے کیسے سیل کرنے ہے ہزار روپے سے چیڑ ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اس میں ٹارگیٹ کہاں تک پہ رہ سکتے ہیں ہمیں یہاں تک پہ ٹارگیٹس رکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پہلا ٹارگیٹ ٹھیک ہے اور دوسرا ٹارگیٹ جو نکل گئے گا فانسو پیچاس روپے تک کا ٹارگیٹ نکل کے آ سکتے ہیں تو اوورال اگر بات کریں کتنا ہمیں پروفٹ ہو سکتا ہے سیلیڑ میں تو چالیس چالیس روپے کا آس پاس ہمیں پروفٹ ہو سکتا ہے 40 روپے کے پاس پروفٹ ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم ویٹ کرتے ہیں تو یہ پروفٹ بڑھ کے ہمارا 11 روپے ہو گیا دیرے دیرے پروفٹ چلا جائے گا تو کرنٹلی یہ ہمارا پروفٹ چلا ہے آپ دے سکتے ہو اور یہ نیچے آ رہا ہے تو آپ دیکھو کہ مارکٹ دیرے دیرے کر کے بعد نیچے آ رہا ہے اور فائنلی اس میں ہمیں پروفٹ ہو جائے گا اچھا اگر ہم اس میں ویٹ کرتے ہیں تو یار میں ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں باقی جو اس میں پروسیس ہے آپ کو اگر کچھ دکت آتی ہے سیکھنے میں اگر آپ چھوڑا زیادہ capital بھی لانا چاہتے ہیں تو میرا ہمیشہ یہی کہنا ہے آپ سے اس top loss کے ساتھ trade کرنا ہے اور بہت ہی seriously trade کرنا ہے اگر کرنا ہے تو نہیں تو آپ swing trade بھی کر سکتے ہیں ہمارا بھی اچھا profit ہو جاتا ہے اس کے ساتھ یار میں ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں ویڈیو چھوڑا ہے تو ویڈیو کو لائک کر لینا مین چیز تو یہاں تھے لننگ تھی لننگ آئی ہوپ آپ کو یہاں سے مل گئے ہوگی بینہ کسی دکت کے آئی ہوپ آپ کو یہاں ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سکرائب کرنا دھنیا بہت